دنیا میں اس طرح سے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو امپورٹنس نہیں دی جاتی یہی ہمارا مقصد تھا کہ آج کی پروگرام میں ہم اپنے گلوبل پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو دسکس کریں اور اس کی امپورٹنس کو اجاگر کریں گلوبل ایکانومی میں گلوبل پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کا جو حصہ ہے وہ روز بڑھتا جا رہا ہے چائنا نے اپنی جو دومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو اتنا سٹرانگ کر لیا ہے کہ وہاں پر جو کیمیکل کی جو یعنی پیٹرو کیمیکل کی جو کھپت ہے وہی بہت زیادہ ہو گئی ہے بی آرائی جو ہے افل میں تو دومیسٹک مارکٹس کو اس کو سٹرانگ کرنے جا رہا ہے تمام انویسٹمنٹ جو امریکنز لے کیوئے چائنا میں وہ آپ افلے آئیں السلام علیکم ویورز ڈس از یور ہوسٹ سہر خان ان یور واشنگ بزنس نیوز ٹیلی آج ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تو سب سے پہلے ایکسکیوز کرنا چاہوں گی اپنے ویورز سے کہ لاسٹ ٹو تری دیز جو ہیں وہ اپنے پروگرام کی تیم ہم دیو ٹو دومیسٹک ریزنس جاری نہیں رکھ پائے لیکن آنے والے کمنگ ویک میں اسی ویک میں جو ہے وہ ہم اپنے تیم کو جاری رکھنے والے ہیں جبکہ اگر آج کی تیم کی بات کروں تو آج کی ہماری تیم ہے تو ہم آنے والے اپنے دنوں میں جو ہے وہ گلوبل ایکنومک ڈیولپنٹس اور بزنس ڈیولپنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے آج کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایکنومک اینالیسٹ احسانک پال صاحب شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا امپورٹنس ہے گلوبل پیٹرو کیمکل انڈسٹری کی آورال گلوبل ایکانومی میں اور بزنس میں دیکھیں گلوبل ایکانومی کو ہم اوورال ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے دنیا کا ٹوٹل ریونی کتنا ہے کتنی امپورٹس ہوتی ہیں کتنی ایکسپورٹس ہوتی ہیں لیکن آج ہم نے پیٹرو کیمکل انڈسٹری کو سلک کیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نارمولی ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیمکل کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں ہم گولڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم ڈالر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہم آئل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم نے افلیف لگ کیا ہے کیونکہ گلوبل ایکانومی میں ایک گلوبل پیٹرو کیمکل انڈسٹری کا جو حصہ ہے وہ روز بڑھوز بڑھتا جا رہا ہے اچھا روز بڑھوز بڑھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر ایک شفٹ آگیا ہے پچھلے پچاس سے ساٹھ سالوں میں جب سے انڈسٹری ریولویشن جو ہے وہ مچیوریڈی کی طرف جائے جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایکانومی ڈیجٹل ضرور ہو رہی ہے مگر ابھی بھی جو کیمکلز ہیں ان کو ڈیجٹلی ریپلیس نہیں کیا جا سکتا اچھا ایک تو یہ بجا ہو گئی دوسرا یہ ہے کیونکہ کیمکلز جو ہیں وہ انٹیگریٹیڈ ہے ہم آج پیٹرو کیمکلز کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں مانومور کے ساتھ اس کا پھر جو ہے وہ پولیمر نکلتا ہے پولیمر جو ہوتا ہے وہ پھر پیٹرو کیمکلز انڈسٹری ہے اور یہ اتنی ویست ہے کہ تقریباً افی سے نووے پرادکٹس ہیں ہم ان کو کیمکل ہی کہتے ہیں کچھ کو ہم کیمکل دانا بھی کہتے ہیں یہ افی سے نووے کمپرائز کرتے ہیں لیکن اس میں سے جو دنیا کو دنیا کی پیٹرو کیمکلز انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سولہ سے ستر ہے جن میں سے اگر ہم چھے کو لے لیں مثال کے طور پر پولی ایتھلین سب سے بڑا سیگمنٹ ہے پولی پولی پروپلین اس کے بعد دوسرا بڑا سیگمنٹ ہے گلائیکول کے بنے ہوئے جو ہیں پیرازائلین ہیں سٹائرین ہیں پولی سٹائرین ہیں یہ پانچ چھے بہت ہی بڑے سیگمنٹ ہیں یعنی کہ پیٹرو کیمکل انڈسٹری کے اندر اگر ہم بات کریں یہ جو چھے کیمیکلز ہیں یہ چاہے رو حالت میں ہیں چاہے فینش گوڈز ہیں آپ کی جتنی پلاسٹکی پرڈکس بنتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس دانے پہ اس کیمیکل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اچھا یہ جو حصہ ہے نا یہ دنیا کی اکانومی کے اندر بلکہ اب تو کئی ملکوں کی جو جی ڈی پی کے اندر سب سے بڑا جو حصہ بنتا جا رہا ہے وہ کیمیکل انڈسٹری ہے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں سعودہ ریبیا کی بات کرتا ہوں میں میڈل ایس کی بات کرتا ہوں میڈل ایس میں جو سب سے بڑا سیگمنٹ ہے وہ ان کا آئل ریونی ہوئے اس کے بعد ان کا کیمیکل کا جو ریونی وہ بہت زیادہ ہے کیمیکل کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہیں یعنی کہ سعودہ ریبیا کی اگر آپ بات کریں جو دوسرا بڑا سیگمنٹ ہے جو دوسری بڑی ایکسپورٹس ہیں جہاں سے وہ ریونی جنریٹ کرتے ہیں وہ پیٹرو کیمیکلز ہیں تقریباً افسی آراب ڈالر کی ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ اتنی ہیوج ایمانٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نا کہ گلوپل پیٹرو کیمیکلز کے انڈسٹری جو ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ہے ابھی تک ہم پچاس سالوں کے اندر جتنی بھی انڈسٹری ریولویشن جتنی بھی آئی ہے ہم نے بات کی کہ ہم کتنا امپورٹ کرتے ہیں کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں بہت کم امالی کیسے ہیں جنہوں نے اپنی جو دومیسٹک مارکٹ ہے اس پر بہت ادھا دھیان دیو ہم مثال لیتے ہیں آج چائنہ کی چائنہ نے اپنی جو دومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو اتنا سٹرانگ کر لی ہے کہ وہاں پر جو کیمیکل کی جو یعنی پیٹرو کیمیکل کی کھپت ہے وہ ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے اچھا آپ نے چائنہ کا ذکر کیے ہیں تو چائنہ جو ہے وہ بکمنگ سوپر پاور اکانومی بنتی چلی جا رہی ہے تو چائنہ کا کیا رول ہوگا پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں رول ہے رول تھا ہے اور آنے والے کئی دہائیوں تک رہے گا یعنی بڑھنے جا رہے ہیں ایپسلیوٹلی اور یہ دے بائی دے بڑھتا جا رہے ہیں مثال دیتا ہوں ایک اگزامپل سے میں سٹارٹ کرتا ہوں پچھلا فال یہ 2020 کوویٹ 19 کی نظر ہو گیا پولی دنیا کا ایسا ہی ہے لیکن پیٹرو کیمیکل کی جو ڈیمانڈ چائنہ میں ہے وہ دبل ہو گئی میں سے پولی پروپلین کی بات کرتا ہوں پولی پروپلین جو ہے اس کی جو امپورٹس ہی جو چائنہ کرتا ہے وہ نورمل ہی جو کرتا ہے تکر بند ساڑھے تین ملین سے ساڑھے تین ملین ٹن سے تکر بند چار ملین ٹن یا ساڑھے چار ملین ٹن تک ہم اس کو زیادہ پوزیٹیب کر لیتے ہیں یعنی کہ جو ٹوٹل امپورٹس ہیں چائنہ کی وہ تقریباً نورمل جو ہے تقریباً ساڑھے تین ملین ٹن سے لے کے تقریباً ساڑھے چار ملین ٹن تک ہے پچھلے سال چھ ملین ٹن پولی پروپلین اس نے امپورٹ کیا ہے وجہ گیا تھی کیونکہ فیس ماسک بننے تھے گلاف بننے تھے گاؤنز بننے تھے اور اسے ریلیٹڈ جو ہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپنٹ ہے وہ بننا تھا ڈیمانڈ میں اضاف ہو گیا ہم تو یہ ڈیسکس کرتے ہی آ رہے ہیں کہ پچھلا سال تو تقریباً پانچ سو عرب ڈالر تو سرپلس رہے چائنہ کا ٹریڈ سرپلس کی بات کر رہا ہوں میں ڈیسمبر کے اگر ہم بات کر رہے تو تقریباً اسے سے نووے عرب ڈالر تو اس کا کرنٹ اکاونٹ سرپلس آیا ہے یعنی کہ ٹریڈ سرپلس تو اور ڈیسک کرنٹ اکاونٹ سرپلس بھی آیا ہے ڈبل ہو گئی یہ ہے وہ رول چائنہ کا آج ہم بات کرتے رہتے ہیں ہم نے بات کر رہے تھے جہاں سے آپ نے پوائنٹ کو پکیا that is the domestic demand چائنہ جو ہے اس کی domestic demand اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ہم بات کریں پچھلے سال کے نمبر کی صرف پترکیمیکل کی بات کروں پولی پروپلین کی جو دنیا میں ٹوٹل امپورٹس ہوتی ہیں لیٹس اے ہنڈر ملین ٹنز ہوتی ہیں مثال دے رہا ہوں اس میں چائنہ کا جو حصہ ہے 40% سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ سٹائرین مانومر جو ہیں اس میں چائنہ کا جو امپورٹس کا حصہ ہے 70% ہے اور پیرازائلین کا 90% ہے یعنی کہ دنیا کی امپورٹس جو ہیں اس میں 90% جو امپورٹس ہیں وہ چائنہ کی ہیں اچھا اور اس میں جو ہیں پولی ایتھلین کی بات کرتے ہم نے بات کی نا پولی پروپلین کی پولی ایتھلین میں بھی ایسی ہوا یعنی کہ جو دنیا کی جو امپورٹس تھی اس میں 19% جو حصہ ہے وہ چائنہ کا تھا اب وہ بڑھ کے تقریباً 30 سے 35 حصہ دو گیا ہوئے میتھانال مانومر کی بات کر رہا ہوں میں 53% اور مانو ایتھائل گلائکول جو ہے اس میں 87% حصہ ہو گیا ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزمشن ہے پیٹرو کیمیکلز کی چائنہ میں وہ روب آف طریقے کے ساتھ بڑھ گئی ہے ابھی تن کی آبادی بڑی کنٹرول ہے بڑی سینٹرڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ رول کہ چائنہ جو ہے وہ گلوبل پیٹرو کیمیکل انڈفری کی پلے کر رہا ہے یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ایمپورٹر ہے اب چائنہ کیا کرنے جا رہا ہے چائنہ جا رہا ہے چائنہ جا رہا ہے سیلس سفیشینسی کی طرف سیلس سفیشینسی کی تو ہم بات کریں گے بعد میں لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہا رہی ہوں کہ یہ جو بی آر آئی بنایا جا رہا ہے کیا اس کی یہی وجہ ہے کہ سپلائی چین کو بہتر بنایا جائے یا کوئی اور امپلیکیشنز بھی ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ٹھیک ہے ہم سیلس سفیشینسی کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آپ نے بی آر آئی کی بات کیا آپ نے اس ٹوپک کو اس کے ساتھ ملا دیا بہت اچھا کیا اب دیکھیں بی آرہی جو بن رہا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو ڈومیسٹک کنزمشن بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ سا آپ غور کریں چینے کے لئے جو پولٹیکل انگزائیٹی وہ بھی تو بڑھتی جا رہی ہے ایسا ہی ہے پولٹیکل ڈومیننس جو ہے چینہ کی وہ بھی تو بڑھتی جا رہی ہے اور انگزائیٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے اس کی ایک تازہ اترین مثال تو یو اے ٹریڈ وار جو ہے یو ایس چینہ کی تو ٹریڈ وار وہ ہے نا بالکل ایسا ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹو کیونٹر یو ایس چینہ ٹریڈ وار چینہ تو کب سے سوچ چکا تھا کہ وہ بی آرہی کی طرف جا رہا ہے اچھا ہم ڈسکس کرتے ہیں بی آرہی کو کہ بی آرہی کیا فیسے سپلائی شین کو سٹرونگ کرنے جا رہا ہے جی نہیں بی آرہی جو ہے اصل میں تو ڈومیسٹک مارکٹ سے اس کو سٹرونگ کرنے جا رہا ہے مثال کے طور پر جو نورتھ چائنہ ہے وہاں پر ریسورس ہونے کے باوجود پرڈکٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں کی جو سپلائی چین ہے اتنی مشکل ہے دنیا کا مشکل ترین ایریا پہاڑ ہیں منگولی احفاظ پہاڑی پہاڑ ہیں بہت مشکل ہے یعنی کہ ان کی جو انٹرنل خوفت ہے اس کا تیس سے چالیس حصہ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے اور دوسرا وہاں پہ انرڈی کے کرائیسس ہیں کول کی جو پاور پلانٹس ہیں وہ تو کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس ایریا میں تو ابھی بھی انرڈی کرائیس بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ بات کریں اگر ہم بی آر آئی کی وجہ کیونکہ چائنہ کی اندر انٹیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مثال کے طور پر جو کلسٹرز بنے ہوئے they are amazing اب مثال میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو explain کرتا ہوں وہ کیسے تیل ہے crude oil کی بات کرتے ہیں اس سے آپ کا نکلتا ہے monomer جب آپ اس کو refine کرتے ہیں اس سے سے monomer نکلتا ہے monomer جو ہے اس کو جب آپ polymerization کا process کرتے ہیں تو پھر آپ کو polymers ملتے ہیں اب چائنہ کے اندر بھی یہی وجہ ہے چائنہ کی ہر انڈیسٹری انٹیگریٹیڈ ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بزنس ہیں آپ کا جو internal research کا department ہے وہ strong ہونا چاہیے تو آپ جب interconnected ہوتے تو آپ کی جو marketing research یا market research وہ بہت strong ہوتی ہے خالی market research نہیں strong ہوتی آپ کے research overall expand کر جاتی ہے آپ کے پر resources زیادہ ہوتے ہیں تمام minds یہ کٹھے ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور example ہم لے لیتے ہیں وہ یہ ہے بات کی جا رہی تھی ٹرمپ اندوامی کی طرف سے کہ تمام investment جو امریکنز نے کی ہوئے چائنہ میں وہ واپ اف لے آئیں آپ کو پتہ ہے جتنی مرضی کوشش کر لی صرف پانچ سو ملین ڈالر out ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنی دنیا کی جو industries ہیں یعنی کہ جو دنیا کی جو market players ہیں بڑے بڑے market players جو چائنہ میں موجود ہیں وہ اتنے interconnected ہیں اتنے integrated ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے وہ چھوڑے نہیں سکتے تو بیاری کا کیا فائدہ ہے بیاری کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو نورتھ چائنہ کی جو عبادی ہے جو کہ aging population پی ہوتی جا رہی ہے اس کی جو وہاں پہ جو employment کا crisis ہے انرجی کا crisis ہے اس کو ڈیل کیا جائے ان کی جو transportation کی کافت ہے وہ کم کی جائے اور جو integration ہے وہ قائم رہے اب اب مثال کے طور پہ اگر ہم south china کی بات کریں جو کہ pacific کے ساتھ ہے یعنی کہ coastal area جہاں سے major export ڈیسٹینیشن ہیں پورٹس بنی ہوئی ہیں بیجن کی پورڈیشن ہیں ایڈ فیکٹر ایڈ فیکٹر دنیا ہم نے family conductors کا ایک پروڑا پروگرام کیا تھا دنیا کے 90% جو family conductors ہیں وہ china بناتا ہے ایسا ہی ہے دنیا کے اندر جو mobile phones ہیں 90% china بناتا ہے دنیا کی electrical products جتنی بھی ہیں major کون بناتا ہے china بناتا ہے autos کون بناتا ہے china بنانے لگیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو optical fiber کی cables ہیں وہ china دے رہے کتھنی important industry ہے لیکن north میں ایسی research نہیں ہوئی north میں ایسی چیزیں نہیں بنتی آپ غور کریں china جو ہے اس لئے جو dominance اپنی برقرار رکھی ہے وجہ یہ تھی کہ وہ manufacturing intensive تھا مثال کے طور پر گھر میں چیزیں بنائیں گھر میں demand سے زیادہ چیزیں رہ گئیں تو انہوں نے export کیا اب چونکہ وہ اتنا expand کر چکا ہے exponentially expand کر چکا ہے domestic demand کام ہو گئی ہے اس لئے وہ export کر رہا ہے یہ بہت بڑا reason بھی آ رہی کا اچھا یہ ہی ایک وجہ ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ strong economy کے لئے infrastructure کا strong ہونا بہت ضروری ہوتا ہے DRI کے importance پر آیا absolutely بہت important ہے infrastructure بہت important ہے اچھا self-sufficiency کی ہم بات کر رہے تھے کہ china self-sufficiency کی طرف جا رہا ہے تو جو exporting countries ہیں ان کی کیا strategies ہونے چاہیئے زبردست سوال کیا آپ نے یہ بہت important ہے میں چونکہ خود middle east میں رہا ہوں تو middle east وہ exporting nations بھی ہیں دیکھیں ہم نے سادھے بھی کہ ایک 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 ایٹی بلین دولار وہ ایکسپورٹ سے جینریٹ ہوتے ہیں یہ ایک ہیوڑی نمبر UAE بھی ایسی کرتا ہے Qatar بھی ایسی کرتا ہے گیس ایکسپورٹ کرتا ہوں کیامیکل ایکسپورٹ کرتا ہوں کوئیت بھی یہ کرتا ہے اچھا ان کو کیا ہوگا ہم نے ابھی بات کی ابھی بھی چائنہ کی جو ڈومیسٹک کنزمشن ہے وہ زیادہ ہے ایکسپورٹس زیادہ ہیں تو کنزمشن کو پورا کرنے کے بعد جو بیٹھتا وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں نا ایسا ہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کنزمشن کم ہے سوری جو ڈومیسٹک ڈیمینڈ ہے وہ کم ہے اوورال کنزمشن زیادہ ہے ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک جو ہم نے نمبرز بیان کی مثال کے دور پولی پروپلین کی میں بات کر رہا تھا کہ 43% جو دنیا کی امپورٹس ہیں وہ چاہنا کرتا ہے لیکن اس نے ابھی بھی پینڈیمی کے دوران بھی جو اس کی امپورٹس ہیں اس میں تقریباً ایک سے ڈیرڑھ ملین ٹنلز ہیں وہ اضافہ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے آنے والے سالوں کے ادھر اگر وہ سیلس سفیشنسی کی طرف جاتا بھی ہے تو ڈیمانڈ برکر آ رہی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے نمبر ٹو is that ان کی سٹیٹیجیز کیا ہونے چاہیے جو ایکسپورٹنگ نیشنز ہیں ایک اور سٹیٹیجی ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ بی آر آئی بھی بن رہے ہیں سپلائی شرم کر رہے ہیں ڈبل فائدہ ایپسلوٹلی آپ یہ دیکھیں کہ چائنا تو انٹرکنیکٹڈ ہو جائے گا آپ رو کیا کریں گے آپ کے جو کنونشنل روٹس ہیں ان پر بھی امپیکٹ آئے گا امیسال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں میں ایک اگزامپل لیتا ہوں سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے بڑا ہی گرویدہ نظر آیا جب خان کے ایڈبلیسٹریشن آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تقریبا پانچ سے سات آراب ڈالر کا ایک پیٹرکیمیکل پلانٹ لگائیں گے پاکستان میں وجہ کیا ہے they are looking for the export opportunities and the export destinations as well پاکستان ان کے لیے نہیں export destination نہیں ہے لیکن چونکہ پیٹرکیمیکل پلانٹ کا کہا گیا کیونکہ وہ انٹیگریٹیڈ ہوتا ہے ان کی ناصر اگر پاکستان میں let's say electric vehicle کا segment strong بھی ہو جاتا ہے اور جو کنونشنل فیول ہے جو ہم بات کرتے ہیں کاربن ایمیٹنگ فیول ان کی کنونشن کم بھی ہو جاتی ہے تو پیٹرکیمیکل کے لیے وہ کروڑا استعمال ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ نیر فیوچر میں لگنے والا ہے کوئی پلانٹ میرا اپنا پرسول ویو ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور یہ لگنا بھی چاہیے انشاءاللہ ہم اس پہ مکمل پروگرام کریں گے آنے والے ہفتے کے اندر جب ہم پاکستان کی جو اکرومک ڈیولپنٹس ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ نے self-sufficiency کی بات کی چاہینا کے اندر تو یہ جو roots بنی بھی ہیں اگر self-sufficiency کی طرف چلا جاتا ہے چاہینا تو ان roots کا کیا ہوگا بہت امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں چاہینا کو جو ٹریڈ ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پورٹ ہے that is Singapore دنیا کی تقریباً 60 سے 70% جو imports اور exports ہوتی ہیں وہ اس پورٹ سے گزر کر جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا خطرہ تو سنگاپور کو ہے سنگاپور کیا کرے گا فارغ ہو جائے گا سنگاپور فارغ تو نہیں ہونے دے گا اسے اپنے لئے کچھ سوچ کے رکھا ہوگا جس طرح گوادر پورٹ کے آنے سے UA کو انگزائیٹی ہے ایران کے بندر عباس کو جو پورٹ ہے اس کو انگزائیٹی ہے کئی ملکوں کو انگزائیٹی ہے سی پیکس انگزائیٹی تو ان میں مالک ہوئی جن کی پورٹ خراب ہو جائیں گی انہی کو ہے نا تو پولٹیکل انگزائیٹی بڑھ جائے گی بی آ رہی تو ہونے والا ہے بی آ رہی کو نہیں آپ روک سکتے ایک آلمی جنگ ہی روک سکتی ورنا تو آپ نہیں روک سکتے تو ان روٹس کو بھی جس طرح ہم نے بیسنس سٹرٹیجیز کی بات کی کہ ان کو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن کو ڈھونڈنا پڑے گا اور ان کو اپنی پروڈکس کو فرانگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو دومیسٹک کنزمشن ہے اس کو زیادہ کرنا پڑے گا اسی طرح جو پورٹس ہیں ان کو بھی ایک ڈیجیٹل ایکانومی کی طرح جانا پڑے گا مثال کے طور پر سنگاپور جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ پورٹ نہیں رہتا یا وہاں پہ جو trade flow وہ کم ہو جاتا ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ شورٹ ٹم میں تو ہونے والا نہیں ہے کم از کم دس سال لگیں گی یعنی کہ 2030 جو ہے اس کے بعد ہی انگسائیٹی میں اضافہ ہوگا لیکن کیا کر سکتے ہیں they can sell their services اپنی جو capability ہے اپنا جو mind ہے اپنے جو thoughts ہیں اپنی جو theories ہیں وہ بیج سکتے ہیں ایک تو یہ کرنا چاہی نمبر 2 is that انٹیگریٹیڈ ہو جائے نا آپ آپ کیوں نہیں اپنے ایک اور avenue کو ڈھونڈتے سنگرپور پورٹ پر نہیں depend کرتا کیونکہ وہاں پر اور بڑی 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 انڈسٹریز لگی می ہیں petrochemical انڈسٹری بھی بڑی بڑی لگی ہیں آپ اس کی طرف کی نہیں جاتے اس کے علاوہ ساتھ ہی ملیزیا ہے انڈونیزیا ہے وہاں پر پلانٹس نہیں ہیں پورٹس نہیں ہیں لیکن پلانٹس بن سکتے ہیں تو آپ اپنی نئے avenues ڈھونڈ سکتے ہیں میرا تو اپنے personal view ہے جیس طرح بی آرہے کی طرف جا رہے ہیں جیس طرح self-sufficiency سے چائنا جا رہے ہیں ان ملکوں کو اور ان ایکسپورٹنگ نیشنز کو نئی سٹریٹیجیز کی ضرورت ہے ویورز آج ہم نے اپنے پروگرام میں دسکس کیا گلوبل پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو اس کی امپورٹنس کو اور ہم نے رول آف چائنا کو اور ڈیفرنٹ ایکسپورٹنگ کنٹریز کو کی سٹریٹیجیز کو ڈسکس کیا جو کہ بہت ضروری تھا کیونکہ دنیا میں اس طرح سے پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو امپورٹنس نہیں دی جاتی یہی ہمارا مقصد تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے گلوبل پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو ڈسکس کریں اور اس کی امپورٹنس کو اجاگر کریں اور کل جو ہے وہ ہم نیو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ حاضر ہوں گے مطلب گلوبل اکانومک انڈسٹریز اور بزنس ڈیویلپنٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں لبطہ کے لئے اپنی میزبان سہر خان کو دیجئے اجازت ان کی پوچنگ بزنس نیوز ٹیلی وردہ سانک پال